سوشل میڈیا پہلے تو میڈیا پہ آپ کا بائیکارڈ تھا اگر کوئی خبر بھی آتی ہے تو نیگٹیو آتی ہے اب سوشل میڈیا پہ بہت زبردست قسم کا بائیکارڈ کیا گیا ہے جہاں آپ کی کوئی تصویر بھی آتی ہے تو وہ پیج بھی بلوک ہو جاتا ہے تو اب جب ہماری خبری عوام تک نہیں پہنچے گی تو پھر یہ کمپین کیسے چلائی جائے گی انشاءاللہ پہنچے گی اور اب تو عوام یہی جو کل والا دیکھا ہے آپ میڈیا تو اتنا نہیں دکھا سکتا تھا میڈیا ہمیں سو سال بھی ایسے کورج دیتا تو اتنا کام تو نہیں نہ ہونا تھا تو اللہ تعالی خود جو ہے وہ اپنے دین کی سربلندی کے لئے اسباب پیدا فرمائے گا اور یہ میڈیا کی مہتاجی جو ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ آگے نہیں آئے تو آ تو ہم رہے ہیں انہوں نے سمجھا تھا ممتاز قادری کی خبر نہ لگانے سے جنادہ دس آزار ہوگا جنادہ تو ساٹھ لاکھ ہو گیا اسلام اپنا بھی تو ایک پاور رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا انہوں نے مکر کی اللہ بھی خفیت تدبیر فرماتا ہے اور واللہ خیر الماکرین اور اللہ کی خفیت تدبیر افضل اور عالی ہیں بندے کی دعا سوچ بھی نہیں ہے جو وہ خفیت تدبیر فرماتا ہے تو انشاءاللہ جس طرح ممتاز قادری کا جنازہ بغیر میڈیا کے ہو گیا نا ساٹھ لاکھ تو تاریخ لبیگ یا رسول اللہ بھی میدان میں ایسے آئے گی کہ وہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو اچھا الیکشن کمیشن کا رول یہ ہے کہ جتنے بھی ذرائع ہیں اپنی کیمپین چلانے کے تمام پر ہر پارٹی کو برابر حق ملنا چاہیے تو اگر سوچن میڈیا پر ہمیں کوئی سپیس نہیں دیے جارہا تو یہ تو پری پول رگنگ بھی تو ہوئی تو کیا آپ اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے یہ وہ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں انشاءاللہ اور وہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں گے